اسلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز سار رفی احمد آوان اپنے یوٹیوب چینل سار رفی آن لائن کے پلیٹ فارم سے اس وقت آپ کی حدمت میں آزر ریسپیکٹڈ ویورز چینل تو بنایا تھا کہ لاکڈاؤن کے اندر سٹوڈنٹس کو جو مشکلات فیس ہوئیں ان میں کسی ٹاپکس کو انہوں نے سمجھنا ہو تو وہ سمجھ سکیں اور ان کی تعلیمی سرگرمیاں روج پہ چلی جائیں ہر وہ تو کسی نے اتنا رسپانس نہیں دیا ویڈیوز کسی نے کیا دیکھنی ہیں جب ٹک ٹاک اور پاپ جی کا وقت ہو تو کسی نے حاک دیکھنا ہے تو وہ میری سرہ سر مطلب تھوڑی سی غلطی تھی کہ اتنا جذباتی فیصلہ پاکستان میں رہ کر تو ہمیں نہیں نہ کرنا چاہیئے تو اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ تھوڑی سی اپنے انٹرسٹنگ سٹوریز جو ہے نا وہ شیئر کی جائیں تو امید ہے کہ کچھ اسی وساطت سے ہی شاید کل کو جو ہے نا بچے تھوڑا سا اس چینل کی طرف متوجہوں تو شاید ان کو جو ہے وہ تھوڑی ان کی بہتری ہو جائیں تو ہر ناظرین اس وقت میں آپ کے سامنے اپنا ایک جو ہے نا اپنے بچپن کے یہ پرائیوری سکول ایکسپیرینسز ہیں اس کو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایز ایٹ ٹیچر چونکہ ہم لوگ کافی شہر میں بیزی ہوتے ہیں کہ جابز کئیں اس کے بعد ہون ٹویشنز اور اکیڈمیز اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے بعد ہمارا مطلب جو ہے نا اپنے بجٹس کے لیے یا گھر کے احراجات کے لیے یہ سارا کچھ ایفرٹس تو کرنی پڑتی تو آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال تو آتا ہوگا کہ جب پرانہ زمانہ ہوتا تھا جب ہم لوگ دیات میں ہوتے تھے تو دیات کے اندر کوئی اس وقت ٹویشنز کا کانسیپٹ تو ہوتا ہی نہیں تھا تو اس وقت ٹیچرز اپنی تنہا جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ساتھ میں ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے بھی گھر کے علاق تھوڑے بہتر ہو جائیں تو ناظرین ان کے لیے ان کا میں آپ کو چھوٹا سا بتاتا ہوں ہمارے سکول کے جو رسپیکٹڈ جو ٹیچرز تھے ایک تو یہ تھا کہ جو دپیر کے کھانے کا سسٹم ہوتا تھا ان میں انہوں نے ایک تو کہا ہوا تھا کہ تمام بچوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی کیا یہ فلان کے گھر سے چائے آئے گی چائے مینز کے وائر ڈائگز بسکٹس اور ساتھ میں جو بھی پاسیبل گاؤں کے اندر ملتا ہے تو وہ انٹرٹین کرنے کے لیے وہ ڈیوٹیز لگتی تھی اس میں وہ جب ہماری ڈیوٹی لگتی تھی تو میں بھی ایسا ہی پرفارم کرتا تھا لیکن یہ تو تھا پیٹ پو جا پھر کوئی کام دو جا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپنے بجٹس کو بہتر کرنے کے لیے تھا اس کے اندر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے ایک ٹیچر ون اور تھری کے انچار تھے ایک ٹیچر اور دو کلاسز تو ون اور تھری کے جو انچار تھے وہ ساتھ والے گاؤں کی رہے تھے جو ہے نا ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ان کا گاؤں تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو سیتاں اندر رسی دے سب نماز کو ٹھیک ہے جی ہم تو ہمیشہ ان کو ماسٹر نماز کہتے رہے ٹھیک ہے جی کیونکہ ہمارے سامنے نماز ہی پڑھتے تھے تو نماز نماز کہتے ہیں ان کو نماز ہی ہے جو ہے نا تو سب نماز جو ہے نا ان کی کلاس ون اور تھری میں ڈیوٹی تھی ون والوں کو ہر اتنی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی تھی کلاس تھری جو ہے اس کے بچوں کی ٹیمز بنائی جاتی تھی مثلا کہ اگر کلاس کے اندر فارجمپل تھرٹی سکس سٹوڈنٹس ہیں تو سکس سٹوڈنٹس پر ڈے جو ہے نا انہوں ڈیسٹریبیوٹ کیے ہوئے تھے صبح آتے ہی کہنے جی آج کس گروپ کی ڈیوٹی ہے تو وہ گروپ جو ہوتا تھا بڑی شان اور فخر کے ساتھ اپنی خدمات پیش کرنے کے لیے بلکہ ان کی چال ہی کچھ اور ہوتی تھی کیونکہ آج کا دن ان کو نہ مار پٹنے والی تھی نہ کوئی کام سننے والا تھا نہ کوئی ملاو کی گلتی ہے چیک کو نہیں تھی اور نہ کوئی سوال جواب سلیٹ کے اوپر کر کے تو پھینٹا چڑھنا تھا وہ بڑے مدرب پروکار ہوتے تھے تو وہ ٹیم چھے بندوں کی ساتھ والے گاؤں روانہ ہو جاتی تھی وہاں پہ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ سر کی پانچ یا چھے بینسیں تھی تو فرسٹ افعال ان بینسوں کو وہاں سے ڈیرے سے کھولنا ہے اور بینسوں کو سیدھا ساتھ میں نالا بمبر جو تھا اس میں پانی آرہا ہوتا تھا تو سب سے پہلے ان بینسوں کو نالا بمبر تک لے کے آنا ہے پہلے تو انہوں نے پانی پینا بینسوں نے پھر بینسوں کے پانی پینے کے بعد ان کی اس طرح کی صفائی اور اس طرح کا کہ ان کے خرج ہوتے ہیں نا بینسوں کے وہ بھی اچھے طریقے سے ہمارے بس میں اس وقت نہیں تھا نیل پالش اب ای لیول نہیں تھی کہ سر نیل پالش کی بھی ڈیمانڈ کر سکتے تھے لیکن بینسوں کو سر سے پاؤں تک اتنے وہ اچھے طریقے سے دونا کہ وہ جناب ایسے چمکتی بینسیں وہ واپس ہم نے ڈیرے پہ باندھ نہیں اور پھر وہاں پہ بھی جا کے کپڑے سے اس کے کھور وغیرہ مٹیسہ وغیرہ صاف کر لینے تاکہ بینسیں ذرا کلیر نظر آئیں سارے نے جب آکے چیک کرنا ہے تو دوسرے دن پھر ذرا سختی بڑھ جاتی تھی جب بینسیں ڈیرے پہ باندھ گئیں تو اس کے بعد نکل جانا ہے چارہ کٹنے کے لیے اب چارہ کٹیں گے جناب اتنے لوگ ہیں تو چارہ کٹا چارے کو لے کے ڈیرے پہ آئے اور ڈیرے کے اوپر وہاں پہ ٹوکے کے اندر جناب جو ہیں وہ دیرے ہیں اور کچھ ٹوکا چلا رہے ہیں تو وہاں پہ چارہ کٹا جاتا تھا بڑے ہی اچھے طریقے سے تو جب ناظرین چارہ کٹ لیا پھر اس کو بڑے طریقے سے بینسو کے آگے ڈال دیا شروع ہوتا تھا اور ہم کوشش کرتے تھے کہ سکول اس وقت پہنچیں جب سکول کی بیل چھوٹی والی ہونا شروع ہو جائے کہ اگر پندرہ بیس منٹ کہیں بچ بھی جاتے تھے تو ہم باہر درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے تھے کہ چلو چھوٹی ہوتی ہے تو چلتے ہیں تو اس طریقے سے ٹیمز چلتی تھی اب ڈیر سٹوڈنٹس ریسپیکٹڈ ویورز اور میرے سٹوڈنٹس جو کہ سن رہے ہیں ناظرین جو سر تھے نا ون اور تھری کے انچارج ان کی اپنی ڈیوٹی تھی اور ایک سر تھے جن کے پاس کلاس تھی اونلی فائیل جو کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے ان کی کلاس کی بھی کچھ اسی طرح کی گروپ بندی ہوئی ہوئی تھی اور جب بھی وہ سر آتے تھے تو ہفتے کے چھ دن کے لیے گروپس جو نو سو اے ہوئے تھے وہ ڈیوٹی انہوں نے سر کے ان کا دوسرا گاؤں تھا ان کے گاؤں میں جانا ہے اور وہ ڈیوٹی وہ پرفارم کرتے تھے بہت ہی ایس ان طریقے سے اور پھر سارا آپس میں ڈیسکس بھی کرتے تھے کہ میری ٹیمز اچھی ہیں تمہاری ٹیمز ذرا تھوڑا سا دوسرے سان سے نہیں کرتی پھر وہ مینج کیا جاتا تھا اور الحمدللہ اتنی کو اچھی ورکنگ ہوتی تھی کہ بینسیں بھی اس وقت کی رشک کرتی تھیں کہ زندگی کا مزہ تو آج آیا جائے لیکن میرے آج پتا چلتا ہے کہ یہ تو دو بڑے ٹیچر تھے جن کے زمینداری بھی تھی اور بینسیں بھی تھی ہمارے ایک ٹیچر تھے جو کلاس ٹو اور فور کے انچار تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کریں ان کے میرے حال ہے دیرے داری کوئی نہیں تھی ان کی بینسیں کوئی نہیں تھی ادروائز ہمیں ان کے گاؤں کی بھی سیر کرنے کا موقع ضرور ملتا لیکن چون کے باس یہ ایسا عولت نہیں تھی لہٰذا انہوں نے بھی سوچا ہوا تھا کہ چونکہ اتنی نصری مجود ہے یہ کلاس ٹو اور فور کے بچوں کو کیا مطلب قربانی تو نہیں نہ چڑھانا یہ زندہ ہیں یہ کچھ ہمارے لیے پرفارم کریں گے انڈ رسپیکٹرڈ بیورز بلیو می کہ ان کی کلاس ٹو کے اندر جب میں گیا تو مجھے پتا چلا کہ سر کا کیا سیچوئیشن انہوں نے بنای ہوئی ہے پتا چلا کہ سر کی ٹیم کے بھی ممبران کے دن جو ہے نا اسی طریقے سے ڈیوائٹ کر کے گروپس بنائے گئے ہیں اور وہ سر بڑے ہی منظم طریقے سے وہ بیگ ہوتے تھے جس کو سو کارڈ جولا کہتے ہیں کپڑے کا سلہ ہوا بیگ اس بیگ کے اندر ساتھ میں بوسا جس کو پنجابی میں پو کہتے ہیں وہ آدھ 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 بھرا ہوتا تھا اور ساتھ میں سکے اور روپے روپے کے نوٹ یہ بھی ہوتے تھے اور جو ٹیمیں اپنی ڈیوٹی کے مطابق دو دو بچوں کا گروپ ہی کے گاؤں میں قریبی میں جاتا تھا تو اس میں جو ہمارا گروپ ہے میں صرف آپ کو اس کی بات شیئر کرتا ہوں کہ ہم وہ جولا جو ہے نا جس میں بوسا بھرا ہوتا تھا آدھا کون ساتھ میں ہماری جیب میں پیسے بھی ہیں کاؤنٹ کر کے ڈالے ہوئے ہیں اور بلیو می بلیو می کہ گاؤں دیاد کی دوسرے گاؤں کی گلیاں اور گلیوں کے اندر انچی انچی آواز سے چیخنا شروع کر دینا کہ آنڈے بیچ لو دیسی آنڈے بیچ لو تو دیسی آنڈے مطلب جو ہے نا ہم خریدار بن کے ان کے جاتے تھے گاؤں میں تو وہاں پہ کسی گار سے نکل آنا کسی بڑھیا نے کسی عورت نے کسی بابا جی نے اور انہوں نے کہنا کہ یہ اتنے ہیں مرگیوں نے انڈے دی ہیں کسی نے چھے کسی نے چار کسی نے دو تو اس طریقے سے جب ہمارا بیگ بھار جاتا تھا تو ہم پھر ایسا طریقے سے ان کو بڑا سوال کہ تھوڑا سا بیچ میں بوسے کہ اس کو رکھنا کہ ٹوٹ نہ جائیں کیونکہ وہ ٹوٹنے انڈے نہیں ہوتے تھے اس کے ساتھ بکلم خود ساتھ میں سٹوڈنٹس کو بھی توڑا جاتا تھا تاکہ آئندہ اس چیز کو دیان رکھیں کہ نازک چیزوں کو بڑی اتیاط سے رکھتے ہیں تو اس طریقے سے ہم بھی گھڑی دیکھ کے لوگوں سے ٹائم پوچھ کے بڑا سافتہ لگا کے سکول میں انٹری کرتے تھے کہ کہیں پانچ منٹ اس دن پڑھنا نہ پڑھ جائے تو جب ٹیم سکسیسفل ہو کے ڈیفرنٹس آتی تھی اور پھر سر کو وہ بیگ دیتے تھے اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ بیگز لے کر سیدھے گجرات شیئر اور وہاں پر کسی شاپ کے اوپر ان کو بیجتے تھے اور اس میں سے جو ڈیفرنس ہوتا تھا اس کا ان کو پرافٹ ملتا تھا اور اس سے وہ اپنے اروزگار جو ہے نا اپنے گھر کا نظام جو ہے نا وہ چلاتے تھے مظرم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج نظام چونکہ تھوڑا ہوم ٹویشنز اور اکیڈمیز اور یہ والا چلتا ہے تو پرانے زمانے کے اندر بھی تھوڑے آلٹرنیٹی ویز تھے لیکن ان کو بھی یہ لینے کا طریقہ ضرور آتا تھا اور میرا تو حیال ہے کہ یہی صدیوں سے کچھ اسی طرح کئی سلسلہ چال رہے ہیں تو امید ہے کہ ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اگر پسند آئے گی چینل کو سبسکرائیز ضرور کر لیں تاکہ فردر بھی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں اللہ حافظ شیئر کرتا رہے ہیں